تو دوستو آج کے سیوڈو میں بات کریں گے اگر کوئی بھی انسٹیٹوٹ آپ سے بول رہا ہے ٹریننگ کے ٹائم کہ آپ ڈاکومنٹ سممیٹ کرو یا کوئی بھی کمپنی آپ سے بولتی ہے کہ جوائننگ کے لیے آپ کو ڈاکومنٹس نہیں سممیٹ کرنے پڑیں گے تو اس کیس میں آپ کیا کر سکتے ہو کہ آپ کو کرنے چاہیے یا آپ کو نہیں کرنے چاہیے اسی پہ آج بات کریں گے تو دوستو بیسکلی ہوتا کیا ہے جب کسی آپ نئے انسٹیٹوٹ میں جاتے ہو اور وہ بولتے ہیں کہ بینا فیس کے آپ کو ہم تیننگ دیں گے اور پلیسمنٹ کے بعد آپ سے پیسے لیں گے بٹ اس کے بدلے میں آپ کو ڈاکومنٹس اپنے سارے سممیٹ کرنے پڑیں گے میرے پاس اور کئی کمپنیز میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کمپنی پہ اگریمنٹ پہ سائن کرتے ہو کسی بانڈ پہ سائن کرتے ہو تو کمپنیز بولتی ہے بانڈ پہ سائن کر رہا ہی کہ آپ کو ڈاکومنٹس تو سممیٹ نہیں کرنے آئے کہیں بھی آپ کو نائنٹی نائن پرسن ڈاکومنٹ سمٹ نہیں کرنے ہیں وہ اس لیے کہ سپوچ آپ کا بانڈ پیڑیٹ وانئیر کا ہے کہ آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں کر رہا ہو آپ کا آپ کے ڈاکومنٹس وہاں سمٹ کر لیے اور اس کے بعد میں آپ انسٹیٹیوٹ کے ٹائم یا اگر ان کے ساتھ کو جاوب مل گئی کہیں یا آپ کا کہیں پلیسمنٹ ہو گیا ہے اسی کوئی آپ کو جاوب مل گئی تو اس کیس میں ہوتا کیا ہے آپ کے ڈاکومنٹس ویریفکیسن ہوتے ہیں مجھے ڈاکومنٹس چاہیے تو آپ کے ڈاکومنٹس وہاں پر ملنے نہیں والے ہیں یا تو ان کا پورا جتنی ان کی فیس ہوگی آپ ان کو وہ پی کرو تب ہی وہ آپ کو ڈاکومنٹس دیں گے بہت ایسے نورملی یا جنرلی آپ کو ڈاکومنٹس نہیں ملنے والے آپ کمپنیز میں کیا ہوتا ہے جب باؤنڈ اگریمنٹ بغیرہ پر آپ سان کرتے ہیں وہ ڈاکومنٹ سمٹ کراتے ہیں تو اس کیس میں ہوتا کیا ہے کہ اس باؤنڈ اگریمنٹ پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس باؤنڈ کو فالو نہیں کرتے ہو یا اتنے کے تک آپ کو پ Cincinnati کی نہیں کرتے ہو تو آپ کو ڈاک روپاہ چار لاکھ روپا یا پانچھome لارک روپا ہے آپ کمپنی کو پی کروگی اس کے بعد آپ کی ڈاکومنٹس مل جائیں گے یا اس کے بعد آپ کا اگریمنٹ کینسل ہو جائے گا تو اس کیسے میں کیا ہوتا ہے کہ سپورد اگر آپ کو دو سال کا اگریمنٹ اور آپ نے آپ پورا سپورج آپ اگر سات لاکھ پر ورکنگ ہو پاریئر تو اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو سکتا ہے آپ کو دس لاکھ کا پائے کسی مل لائے اب آپ موگ کرنا چاہتے ہو اور وہاں سے آپ کے ڈاکومنٹس ہیں نہیں بہار مطلب مل نہیں رہے تو اس کیس میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ڈاکومنٹ سمیٹ کی ہیں تو پھر کمپنی سے ڈاکومنٹ الوان بہت مشکل ہوتا ہے یا پھر وہ ہو سکتا ہے آپ سے پہلے بولا دو لاکھ روپے باؤنڈ کا ہو سکتا ہے وہ اس ٹائم بولنے لگے نہیں ہم ڈائی لاکھ لیں گے یا ہم تین لاکھ لیں گے کیونکہ جب آپ کمپنی کے اندر جاتا ہو نا تو صرف اور صرف کمپنی کی پالسی چلتی ہے وہاں پہ آپ کی کوئی پالسی نہیں چلتی ہے کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹس نہیں چلتا ہے کئی بار آپ نے دیکھا بھی ہوگا اگر آپ کسی کمپنی کو جوائن کرتے ہو وہاں پہ جوائننگ کے ٹائم آپ کا جو نوٹس پیڑیٹ ہوتا ہے ریجنگ نیشن کے بعد وہ ون منت کا ہوتا ہے اور وہاں پہ کچھ ٹائم آپ کام کرتے رہے تو چھے مینے ایک سال اس کے بعد آپ کو نوٹس پیڑیٹ کہیں وہ تری منس کا کر دیتے ہیں گئی ٹو منس کا کر دیتے ہیں جوائننگ کے ٹائم کچھ اور دکھاتے ہیں اور پھر جب چھوڑتے ہو یا این میڈ یا بیٹوین وہ کچھ اور پالسیز وہاں پہ کریئر ہو جاتی ہیں یہ جو کمپنی میں ہوتا ہے ایسا تو یہ جو کہیں بھی مت سمیٹ کرو اگر کچھ فیس کی بات ہے تو آپ فیس پہ کرو بس بڑھ ڈاکومنٹس کسی بھی اگر کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں آپ سمیٹ مت کرو تو آئی ہو آپ سمجھ گئے ہوگے exactly process ہوتا کہ exactly وہ ڈاکومنٹس سمیٹ کرنے کے بعد کرتے کیا ہیں تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک سیئر ان چینل کو سبسکرائب ضرور کریں میرا نام ہے شیب و میں ملتا اپنی ڈاکومنٹس سو بڑھ ڈاکومنٹس سو بڑھ ڈاکومنٹس سو بڑھ ڈاکومنٹس سٹر